اسلام علیکم بی برڈ آپ دیکھ رہے ہیں دوہ برڈ جولدی رسیون میں ہوں عرفان احمد اور امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈ خیر خیر دیس سے ہوں گے اور جس حساب سے بارشیں چل رہی ہیں مونسون کا سسٹم بڑا خطرناک آیا ہوا ہے اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ تین اگز سے لے کے پانچ اگز کے درمیان بہت خطرناک بارش ہونے والی ہے تو آپ لوگ اپنے برڈز کا اور اپنا خیال ضرور رکھیں اور خاص کر ایسی جگہوں پہ اپنے برڈ بلکل نہ رکھیں جہاں پہ ان کو ڈائریکٹ توفانی ہوایں تیز ہوایں لگیں اور اپنے کیجز وغیرہ بہت زیادہ صاف رکھیں تاکہ ہوا جب چلے گی تو ہوا سے جو مٹی کیجز کی اڑے گی جو نیچے کا جنگندگی پڑی ہوتی ہے اڑ کر وہ آپ کے پرندوں کی آنکھوں میں نہ جائے تو اس کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے اور اور بلکل اسی طرح ہوئی کو پروموٹ کرنا ہے اپنے برڈ سے محبت کرنی ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں آج بہت خطرناک باتیں کرنے والا ہوں جال ریٹ کے حوالے سے تو جو لوگ نہیں جانتے ریٹس کے حوالے سے ان کو آج پتہ چل جائے گا کہ ریٹس کیا چل رہے ہیں اور کیا نہیں چل رہے ہیں تو آج ہم اس پر بات کریں گے مذہب سے پہلے جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر ہوں سے ریٹس سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے آلی نئی ویڈیو آپ کو مل جائے کرے وقت پر تو بات کریں گے جال لیٹ کی جو کہ چار اگست دوہزار چوبیس کے ہوں گے اور سب سے خطناک بات یہ ہے کہ جب آرڈر نہیں ہے تو آپ اپنے پرندے جال والوں کو دینے کے لیے کیوں جائیں گے مارکٹ آپ کو بلکل بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ خود بول رہے ہیں اپنے موں سے کہ بھائی ہمارے پاس آرڈر نہیں ہے مختصر آرڈر تھا پورا ہو چکا آپ صبح نو بجے بھی چلے جائیں گے تو ان کا آرڈر پورا ہوا ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بہت عظیم نیکی کر رہے ہیں بہت عظیم نیکی کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ جو برڈ لور ہے نا ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو اس لئے جال والے روڈ پہ کھڑے ہوکے آپ لوگوں کے کھانا پروائیٹ کر رہے ہیں اس صورت میں جو بڈ دو ہزار تین ہزار روپے کا پیر ہے وہ آپ سے آٹھ سو ہزار روپے کا لیں گے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا جو پیر جیسے فنچ کا پیر ہے وہ سارے پانچ سو تک کا بکراتا بڑا پیر یہ لوگ جان بوچ کے ٹھائی سو روپے بے لے آئے اسی طرح بجری کا جو پیر تقریباً سات سو روپے کا چھ سو روپے کا بڑا پیر بکراتا اور کومن بجری کا وہ یہ سالے تین سو چار سو بے لے آئے اسی طرح ہم بات کریں اگر فشر کی تو فشر جو ہے وہ اٹھارہ سو روپے کا پٹھا اور تقریباً پچیس سو روپے بائیس سو روپے کا بڑا بکراتا یہ اس کو آٹھ سو ہزار روپے بڑا لے آئے فشر یعنی کہ اب آپ سوچیں کتنا ڈیفرنس لے آئے یہ لوگ یہ بول بول کے کہ آپ کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہم کھانے کے کھانا دینے کے لیے یہ روپے بیٹھیں آؤ ہمیں اپنا برٹ دو ہم سے کھانے کے پیسے لے کر جاؤ تو یہ ستکہ جاریہ والا سسٹم کر رہے ہیں یہ لوگ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ اسی طرح اگر کلے لف برٹ کی بات کریں تو کلے لف برٹ کا بڑا جوڑا پندرہ سو روپے کا لے رہے ہیں اسی طرح لوٹین اور روزی گولی کی بات کریں بڑا پیر پندرہ سو روپے کا اور پتھوں کا پیر آٹھ سو روپے کا لے رہے ہیں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے بلو پسناٹا والٹ پسناٹا کا جو بڑا پیر ہے وہ ہزار روپے کا لے رہے ہیں گرے کوکٹیل کا جو بڑا پیر ہے دو ہزار کا گرے پل پائٹ کوکٹیل کا بڑا پیئر پچیس سو روپے کا کسی طرح کریم کوکٹل کا پیئر بڑا ایڈرڈ لے رہے ہیں بتیس سو روپے کا اب یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں بار بار ایک ہی بات کیوں بول رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس آرڈر ہی نہیں ہے تو آپ کیوں آ رہے ہو بھائی آپ مختصر اپنا برد جو آپ کا آرڈر ہے آپ پرشیس کرو اور نکل جاؤ آپ خامہ ساں آپ لیکی بھی کرو آپ پرندے پالنے والوں پر احسان بھی کر رہے ہو صحیح ان کو چونہ بھی لگا رہے ہو اب جب آپ کے پاس آرڈر نہیں ہے تو آپ کیوں لے رہے ہو کیوں آپ احسان کر رہے ہو آپ نے سامنے والے کو چونہ بھی اس طرح سے لگایا ہے جو آپ کے احسان تلے دب دیا اس کا بار کوئی خرید نہیں رہا تھا آپ نے والا یار مجھے خریدنا نہیں ہے مجھے گھر لے جا کے مارنا ہے مجھے اتنے میں دینا تو دے دو تو یہ جا بات ہوگئی یار آپ لوگ کچھ سینس رکھے ہیں اور جو پرندے پالنے والے ہیں بھائی سیدھی بات ہے اب آپ لوگ اگر یہ اس طرح سے جالوالوں کو پرندے دیتے ہونا تو بھائی آپ لوگ اپنے سیٹک ختم کر دو پھر کیونکہ آپ شوکین نہیں ہو آپ اس شوک کو ختم کرنا چاہ رہے ہو اس لیے کیونکہ جالوالا شروع میں جالوالے جو میں نے دیکھے ان کی وجہ سے مارکٹ سٹیبل ہوتی تھی مگر اس دفعہ کیا ہوا جالوالے خود ہی مارکٹ گرار ہیں اب جو پرندہ اپن مارکٹ میں بندہ کھڑا ہو کر دھائی ہزار روپے کا پیر بیچ رہے صحیح یا بائیس سو روپے کا پیر بیچ رہے وہی پیر جالوالا ہزار روپے کا خرید رہے اب جو نیو پینسر آئے گا وہ پہلے جالوالے کو دیکھتا ہے کہ بھائی آپ کے کیا ریٹ ہیں آپ یہ بڑا کتنے کا لے رہے ہیں وہ بولے گا جی میں ہزار روپے کا پیر لے رہا ہوں اب جو مارکٹ میں آئے گا خریدنے کے لیے آئے گا تو کیا دیکھے گا جو جوڑا جالوالا ہزار روپے کا خرید رہا ہے وہی جوڑا آپ اس نیو پینسر کو پانرہ سو اٹھارہ سو دو ہزار روپے کا سیل کر رہے ہو اب وہ بولے گا مجھے فائدہ کیا ہوا میں پانرہ سو دو ہزار روپے کا پیر خریدوں گا اور ہزار روپے کا تمہیں جا کے جالوالے کو دینا ہے تو بیکار اس پیل میں آنا باگی چونہ لگانا ہے بہت سارے بیٹے میں کوئی واتس اپ کے ذریعے کوئی فیس بک کے ذریعے ہر آدمی چونہ لگا رہا ہے بڑے بڑے منجن بیچ رہا ہے تو آپ لوگوں نے بہت خیال کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ریٹ بتائے یہ جال ریٹ میں کبھی بتاتا نہیں ہوں آج باحالت مجبوری میں بتانے پڑھ رہے ہیں کیونکہ مارکٹ میں یہ جو ریٹ گرانے کی چال ہے ابھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے بجری ہے فنچ ہے لوگ برڈز ہیں کوکٹیلز ہیں یعنی پیرٹ فیملی جاوہ سپیروز ان سب کے ریٹ اوپر چڑھنے کا ٹائم ہے اس وقت ان سب کے ریٹ اوپر چڑھنے کا ٹائم ہے مگر ہوا کیا کہ ان کے ریٹ بلکل نیچے لائے گئے ہیں یہ زبستی لائے گئے ہیں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ demand and supply کے rules بھی ہوتے ہیں اب جیسے کہ مارکٹ میں جب کوئی new fancier آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ایک دو جوڑے لگاتے ہیں اپنے گھر میں وہ دو سو تین سو پیر نہیں لگاتا ہمارے ہاں ما شاء اللہ لالچی لوگ بہت ہیں تو انہوں نے کیا کیا جی کسی نے سو پیر لگایا کسی نے دیڑ سو پیر لگایا کسی نے دو سو پیر لگایا اب جب مارکٹ جال والے گرا رہے ہوتے ہیں تو وہی جو fancier ہے جو بزنس کے لحاظ سے مارکٹ میں آیا ہوا ہے اب وہ کیا کرتا ہے بزنس کے لئے دیڑ سو پیر بریٹ کر رہے ہیں اس نے کہا ہے ریسی کی جیسی جتنے بھی بچے نکلے میں سارے سستے داموں بھیج دو تاکہ میرا جو پیسہ لگا ہے وہ واپس بہار آ جائے تو اس چکل میں وہ بھر بھر کے جو ہے مارکٹ میں لے کے آتے ہیں جال والے کو دیتے ہیں یا اوپن مارکٹ میں کھڑے ہوگے سستے ریٹ پر سیل کرتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ مارکٹ میں جو لوگ دیکھ رہے اتنا آلے یاری اتنے کا ہو گیا تو وہ مارکٹ پوری طریقے سے خراب ہو جاتی ہے تو اصل وجہ یہ بھی ہے اس میں کچھ چیزیں یہ بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی مواد کی خاطر مارکٹ خراب کرنے کے لئے یہ بھی مال مارکٹ میں پھیک رہے ہیں سستے داموں اور کچھ لوگ جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں جی ہم نے اپنا منافعہ نکالنا ہے تو یہ سارے پٹھے نکالو سستے داموں تاکہ ہمارا منافعہ نکالا ہے مگر بات وہ یہ ہے کہ سارے بزنسمن اب اس لٹے رہے جتنے بھی ہیں اب اس فیلڈ سے بھاگنے والے ہیں کیونکہ بہلا گرد تو ہو چکا باگی کچھ جو نیا ڈوبتی بچی ہے ابھی وہ بھی ڈوب جائے گی بہت جل جال والوں کی وجہ سے جو پیر سالے تین سو چار سو پانچ سو روپے کا ہونا چاہیئے تھا وہ ڈھائی سو روپے کا بڑا لے رہے ہیں اسی طرح بہت سارے پیر ریسے ہیں بہت سارے ریسے جو میں نے آپ سے شیئر کیے کہ بندہ تنگ آجائے بولے بھائی مجھے ختم کرنا اب یہ سیٹنگ ویٹنگ نہیں کرنی کچھ بھی پرندوں کی میں نے تو پہلے بھی بولا تھا میں بھاگنے والا نہیں ہوں اس فیلڈ میں سے اور اس فیلڈ پہ رہوں گا اور انشاءاللہ ابھی بھی میں شوک کر رہا ہوں اپنا کیونکہ میں شروع سے جو میں نے گھر میں دیکھا بچپن سے ہی میرے گھر میں پرندے تھے تو یہ تفسیر میرے گھر میں یہ پرندوں کا شوک چل رہا ہے اور میں بزنز ٹائپ سے جو ہے اس سن سے نہیں آیا کہ ایک لاکھ لگاؤ دس لاکھ کماؤ یا تین لاکھ کماؤ والی کانی نہیں ہے میں نے کچھ پرندے رکھے ہیں مختصر ان سے ہی شوک پورا کر رہا ہوں جب ان کے بچے آتے ہیں وہ سیل کر دیتا ہوں اور دانے پانے کا بندوز بھی ہو جاتا ہے اگر ایکسٹا آرمی ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو بھائی آپ صرف شوکین ہی رہے گا اور شوکین سے ریکویسٹ یہ ہے کہ خدارہ خدارہ کسی کی باتوں میں آکے سو دیور سو جوڑے مت لگائیے گا اپنے زیور مت بیچئے گا کچھ اور ساتھ چیزیں مت بیچئے گا کیونکہ لوگوں نے زیور تک بیچے ہیں پرندے رکھنے کے لئے ہیں ان کو جب دکھایا گیا کہ گاڑی گھر بنگلا مکان یہ آپ خرید لوگیں ان کو بیچ کر تو وہ بیچارے کیا ہوا انہوں نے خریدنا شروع کیا اور جب خریدنا شروع کیا تو جن لوگوں نے یہ ایڈوائز دیتی وہ خود امیر ہو گئے تو یہ ساری چیزیں ہیں بھائی آپ خیال کریں اور اور اوپن مارکٹ کے ریٹس جو ہیں وہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ کیا چل رہے ہیں مگر جال ریٹس جو ہیں آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں خودارہ اور اپنا برڈ لے کے مارکٹ میں نہ جائیں جال والوں کو دینے نہ جائیں اگر آپ اوپن مارکٹ میں کھڑے ہو کے بیچنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل جائیں صحیح ہے مگر جال والوں کو دینے تو آپ نہ جائیں لے کر کیونکہ آپ جب لے کے جاتے ہیں وہ ڈائریک ایک لفظ بولے گا آرڈر ختم ہے بھائی آرڈر نہیں ہے میرے پاس اتنے کا لے رہا ہوں دینا ہے تو دے دو آپ کے ساتھ بھڑائی کرے گا وہ آپ کے اوپر احسان عظیم کر دے گا اگر آپ نے لینا ہے احسان اس کا تو ٹھیک کہ جائیں اور دے دیں مہنگا مہنگا دانا کھلائیں دانے کے ریٹس نیچے آنے رہے اور آپ کھلاتے رہیں دانا مہنگا اور سستے داموں آپ مرے کیا علوم ہے چونکہ غصہ بہت ہے مجھے یہ بہت غلط بات ہے جس طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں بریڈرز کو جن ہی ہونا چاہیے تو فلحال اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو اپنا پیارا سا کمینل ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دیں مجھے اجازت اللہ حافظ